سکون کا نام سنا ہے زندہ بات یہ اینڈیا کا ٹینک ہے جو پاکستان نے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں فتح کیا تھا مطلب یہ مالے گنیمت میں آیا ہے راشد بھائی یہ مالے گنیمت میں آیا ہے یہ مالے گنیمت میں آیا ہے ابھی نیم دن ادھر گرا تھا اور پھر لوگ آ جائے اس نے وہ لے گیا مار دیا بہت بری طرح یہ کیا بات کرتا ہے یا فرا ٹوٹ دینیوں نے شف شف علی سرکار نہیں ٹوٹ دینی اور یہ میں اسمان کی بھلنیوں میں پورا کورا ہی کورا جوز تو فیصل مسجد کو وزٹ کرنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں اپنی اگلی ڈیسٹینیشن کی طرف اور وہ کیا ہے کوئی پتہ رازق بھائی آپ کو نہیں کوئی پتہ نہیں اگلی ڈیسٹینیشن میں آپ کو بتاتا ہوں میں آتا ہوں بھائی فراد اتنی دور سے آئے تھے اس کے دو ریزنز تھے ایک تو مجھے اور بھائی رازق کو ملنا اور ہمارے ساتھ ٹائم سپیڈ کرنا اور دوسرا ان کے کو اپنے ایک دو پرسنل کام تھے تو پہلے ہم نے کہا ہے وہ کر لیں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے تو پہلے ان کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنے اگلی ڈیسٹینیشن کہہ لیں یا اپنے اگلے کام کے طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد تو جی ویورز ہم لوگ آئے واپس پارکنگ گریہ میں اور یہاں سے نکالا ہم نے اپنا بائیک اور اپنے سفر کا کیا آغاز راستے میں جا رہے تھے تو عمران خان کے دیوانے اپنا جلوہ دکھا رہے تھے جان دے دیں گے اس کے لیے کیا بات کر رہے آپ تو بھائی مجھے بھی جوش آگیا رہا نہیں گیا عمران خان زندہ بات کیرا تو گیم بجانا پڑے نہیں 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 بھائی میں نے نعرہ نہیں لگایا میں نے نعرہ نہیں لگایا میرے موں سے نکل گیا تھا بھائی نہیں میں نے نہیں لگایا تُو سمجھا ہاں نائے تُو سمجھا نہیں تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ کے ایوب پارک ویوورز ابھی راشد بھائی اور فراد بھائی مجھے لے کے آگے ہیں کدھر ایوب پارک ایوب پارک ایوب پارک اچھا نویت میں ایوب پارک اسکندر ایوب پارک ایوب پارک به ایگی وی ایلاعب یو دے، میں مون دے آکا ایلاعب یو دے، کھا تے چلدہ پانی، امارا پوترہ بھائی ہو رہی ہے بھائی پاڑے ہیں، پاڑے ہیں پڑھائی تے ایک بہانے ہیں اصل میں تو دل لگاں ویوورز پارک میں گھومتے ہوئے میری نظر پڑی ہیلیکیپٹرز پر تو راشد بھائی نے بتایا کہ اس پارک کے اندر پاکستانی جنگوں میں استعمال کی جانے والی پرانی ایشیا نشانی کے طور پر یہاں پر رکھی گئی ہے ہیلیکیپٹرز، ٹینک، توپے، مزائل، ہر چیز مجود ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بھائی تو پارک آرمی سے بہت 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 زیادہ پیار کرتا ہے تو میں نے کہا ہے بھائی اندر چل کر دیکھتے ہیں اور جائدیں تازہ کرتے ہیں تو دیکھ کر بڑا انجوائی کیا بہت مزا آیا اور ہمیں پتا چلا کہ پاک آرمی نے ہمارے لئے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ویوورز یہ ٹینک چیک کریں یہ یہ انڈیا کا ٹینک ہے جو پاکستان نے انیس سو پیسٹ کی جنگ میں فتح کیا تھا مطلب یہ مالِ غنیمت میں آیا ہے راشد بھائی یہ مالِ غنیمت میں آیا ہے بھائی بھائی understandable یہ سو پیسٹ کی ہے تو مالِ غنیمت میں ہیا ہے مالِ غنیمت میں ہیا ہے کب سے ملے لیا ہوگا اور اسی طرح بہت سارے ٹینک کھڑی ہیں یہ دیکھیں میزائل tank بھائی ریویورز وہ دیکھیں وہ ایک ریش ہوا پڑا ہے کیا کیا بات کرتےï ابھی نندن کا وہ جہاز ہے ابھی نندن کو گرایا تھا اس کا ملبابی بھی پڑھا ہے ابھی نندن ادھر گرا تھا اور پھر لوگ آگئے اس نے وہ لے گیا مار دیا بہت بری طرح یہ کیا بات یہ کیا بات کرتا ہے یہ جوٹ ہے نہیں سچا ہے اور یہ بند ہے اس نے جہنبال کیا جرنل نولیج ہے ہی کوئی وارڈ دے نہیں میں وارڈ بھی دیتا ہوں اس بند نے گرا تھا آپ کو گفن میں ملتا ہے یہ موبائل آپ کے جرنل نولیج کی داعت دینی پڑے گیا کیا بات ہے ویوورز راشد بھائی کا بھی کوئی اللہ کی لے والا ہے اس نے اس بھائی کے ساتھ وہ آدھ کیا وہ بچارہ موبائل اپنا پوکٹ میں ڈال رہا تھا اور راشد بھائی نے اسی کا موبائل اس کی پوکٹ سے نکال کر اسے دے یا گفٹ کے دور پر بڑا حرامی ہو راشد بھائی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں آپ کو گفٹ میں ملتا ہے یہ موبائل آپ کے جرنل نولیج کی داعت دینی پڑے گیا کیا بات ہے رکو جرہ صبر گروہ وہ اکیس ٹوپوں کی سلامی اکیس ٹوپے کھڑی ہیں وہ سلامی دیں گی اب یہ آپ کو بھائی ہمیں جب کوئی دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں پھر ہم نہیں چھوڑتے ہیں آپ نے کوشش کیا دینے کی ہا بھائی کیسی لگی آگے سواد رہاد اور یہ رہے رازک ہائی یہ ہلی کیپٹر میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبان اللہ آجا رازک بس کر آجا پیسے پورے ہو گئے آجا یہ بھی ٹھیک ہے سکون کا نام سنا ہے اتنا سکون سنڈ والے دین آگے تو خیر رمضان آ رہا ہے تو سب بھائی روزے رکھے کا لازمی ایک مہین ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو میری فیوریٹ چیز تمہیں دیکھنی ہے ٹھیک ہے وہ تو دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہم آپ لوگ کو چیز دکھانے جا رہے ہیں شرسہ ہوں گے کیوں پہ کیا ہوئی کیوں کیا ہوا کیا ہوں گے کام دیکھانے گا کٹ کیوں نہیں کٹنے اچھا بات نہیں چلو 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 رمزان چلو 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 درکار کون سے رمزان کی بات کر رہے ہیں رزوان والے بڑے پاریکی ویوورز یار پارک یو ایپ بہت 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 بڑا ہے اور ٹائم ہماری پاس بہت کم ہے ٹائم باقی کم ہے اور انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے رازق بھائی آپ کو بھی جس دن میں بھی چھٹی لے لوں گا خیر آگے تو رمضان آ رہا ہے اور سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ رمضان آ رہا ہے تو لازمی سب بھائی روزے رکھیں آپ کہاں کہ جانی بابا عبادت کریں یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اللہ پاک کو رازی کرنے کا خود بہت گناہ گار بننے لیکن چلو رمضان میں اس کی ذات کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ روزے رازمی رکھے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر ایک دن پسیلی بھائی آپ ہم کیا چیز دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس پارک میں آئیں گے اور پورے پارک ہم وزٹ کریں گے وزٹ کریں گے انشاءاللہ ابھی کیا چیز دیکھنے جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں فراد بھائی ہمیں کئی لے کے جا رہے ہیں فراد بھائی کدھر لے جا رہے ہو آپ کو اپنی فیوریٹ چیز دکھانے جا رہا ہوں چلو 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 فراد بھائی کی فیوریٹ کیا چیز ہے دیکھتے ہیں بھائی ویور فراد ٹوٹ دی جو نے شف شفلی سرکار نہیں ٹوٹ دی ویورز جار تیوب پارک میں ایسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ لیول کا بھی آتا ہے شام کا منظر ہے دیکھیں کتنا پیارا سین ہے بہت انجوائے کیا بہت مزا ہے ویورز مجھے اپنے یہ ویڈیو دیکھ کر پتا ہے کیا ذن میں رہے ہیں کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر ویورز پارک کے اندر مانا ماش کی پریشان الگ کریسی چگیاں پانی بڑا سنہ جی ویورز ٹائم ہمارے پاس بہت کام تھا اندھیرہ ہونے والا تھا کیونکہ شام ہو گئی ہے اور ہم لوگ پہنچے ایک دکان پہ وہاں سے ہم نے لی پانی کی بوتل پانی پینے کے بعد ہم لوگ پہنچے ٹکٹ لینے کے لیے ٹکٹ ہاؤس اور وہاں پر پہنچ کر ہمارے ساتھ ہوئے پرینک نہیں کیا ہوئے فیملی پروگرام تو وڑ گیا نہیں کیا سکتے پناو بھل بھی برکا برکا ڈونڈو بھائی کیا ملا تو نہیں کیا سوچے رہے تیری ماننا پڑے گا ہماری ملاقات سے ہماری ملاقات یہاں پہ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ہو گئے ہاتھ ہم یہاں پہ آیا بھڑی دور سے سپیشل ایک چیز دیکھنے کیلئے آئے تھے اور یوہانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ ہے وگر فیملی ساتھ ہو گئی تب ملے گی برنا نہیں ملے گی یوپارک سے نکلتے وقت مجھے نظر آئی زیپ لائن تو راشد بھائی نے کہا کہ رازق بھائی آپ زپ لائن پر چڑھو اور ٹرائے کرو جی گائز رازق بھائی زپ لائن پر چڑھنے والے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دیں یہ ابھی آگیا ہے رازق بھائی یہ ہے زپ لائن یہ چیک کریں یہ بچی جا رہی ہے ابھی یہ وہاں تک چانا ہے آپ کو نکھ پوش کرتا ہوں یہ جو لائن جا رہی ہے یہ زپ لائن رازق بھائی یہ رہے رازق بھائی آپ کہا ہے ان کا جانا ہے رائع ہے جو بہت زیادہ ایکسائیٹ ہے ہمی صافتے ہیں ٹھیک ہے بھی آپ کو بھیگ رہے ہیں بھی اکیم نہ بھی اکیم یہ میرا خوف چھپا رہی ہے رازق ڈالا ہوا ہے ضرورت ہے تبھی آپ کو در جانتا ہے چٹار تو پکی ہی نا راپ معافی مانگ لو اپنے گناہ ہوگی یار کیا پتا بھائی میں نو مہین کی مزمت کرتا ہوں بہت اچھا لگے گا یہ لچ اور میں یہ اسمان کی بلندیوں میں بھائی 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 چلو میں اور یہ میں اسمان کی بلندیوں میں بہت اچھے پورا کورا ہی کورا چہرو طرف کورا ہی کورا ہے اور یہ میں اسمان کی بلندیوں میں پورا کورا ہی کورا بہت بزایا بہت بزایایا گھتم ہویا ہے مزا آیا مزا آ گیا یار کاش تھوڑی سی اور یار اس کی لیندھ لمبی ہوتی نا کتا اور مزا آتا ہاں نا وہ بھائی وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نیچے بریکر ہے اس کو دباؤ کے لائٹ ہون ہو جائے گی ہاں بڑا مزا آیا یار را بھائی ویورز شام جو ہے ہمیں آیو پارک میں ہی ہو گئی تھی اور ہمیں لگی بھوک تو راشد بھائی ہمیں دیکھ ایک ہوتل پہ وہاں پہ جا کے ہم نے پیٹ پو جا کے پھر سے جی ویورز ابھی رات ہو چکی ہے اور ہم نے رات کا کھانا کھایا راشد بھائی کے پاس اور ابھی راشد بھائی کو ڈروپ کرتے ہیں ان کی منزل پہ اور اس کے پاس مجھے فراد بھائی چھوڑ دیں گے اور اس کے پاس ملے گے انشاءاللہ راشد بھائی پھائی پھائی ملے گے انشاءاللہ نیکس ویورز میں آپ سے بھی اجازت چاہیں کہ بھائی آپ سے بہت بہت شکریہ آپ لوگ آیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ملاقات میں ماشاءاللہ ہمارا دن بہت اچھے گزر گئے ایک جو سرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ملے گے انشاءاللہ نیکس ویورز میں بھی اپ سے بھی اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ